بکل نواب کا کوئی بھی بیان دینا یہ ایک بی جے پی کی زمان ہے بی جے پی کی آئیڈیولوجی کے تحت وہ لوگ بیان دیتے ہیں اس طرح کے لوگ اور یہ لوگ ستہ میں بنے رہنے کے لیے اس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں جس سے دیش کا محول خراب ہوتا ہے اور رہی بات مسجد کی بابری مسجد وہاں پہلے سے موجود تھی اس لیے بابری مسجد کہا جاتا ہے بابری مسجد کو شہید کیا گیا مسلمان سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے اندر گئے ہائی کورٹ میں پہلے معاملہ چلا اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ بشاردین ہے اس سے پہلے کوئی بھی بیان دینا صرف یہ دیش کے ماحول کو خراب کرنا ہے اور دوہزار انیس کے چناؤں کے مد نظر بیان دیے جا رہے ہیں تاکہ دیش کے اندر عوام کے اندر آپس میں اختلاف پیدا ہو آپس میں بھید بھاؤ پیدا ہو اور مذہب کی آر میں یہ لوگ لوگوں کو لڑوا کر کے راج نیتی کے روٹیا سیکھنے کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اس بات کو اسلام بھی کہتا ہے کہ جو جگہ ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے یا وہ کوئی چھینی گئی ہو تو وہاں پر اسلام بھی نماز پڑھنے سے اور اس کو مسجد میں تبدیل کرنے سے بلکل منع کرتا ہے لیکن رہا بات مدہ بابری مسجد کا تو ابھی تک یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ وہ ویوادی جگہ ہے یا وہ مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے یہ فیصلہ بھی کوٹ کے اندر ہے معارض التوا میں ہے زیر سماعت ہے ابھی تک کوٹ نے کسی ایک پکش کے حق میں بھی کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا لہذا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ ویوادی جگہ ہے یا پھر وہ مسلمانوں کی نہیں ہے یہ فضول ہے اور رہی بات اس کی کہ نماز پڑھنا وہاں پر جائز نہیں ہے تو ابھی تو فیلحال نماز ہو بھی نہیں رہی ہے اور آئندہ اگر کوٹ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں جیسا کہ ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے جیسا کہ ہمارے پاس ایویڈینس ہیں ثبوت ہیں اس کے آدھار پر جب کوٹ فیصلہ کرے گی تو مسلمانوں کے حق میں وہ فیصلہ آئے گا تو ہم کھلے طور پر وہاں پر نماز پڑھیں گے اور ہمیں کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے